اتر پردیش میں اپرات کی نرسری میں پھل پھول رہے شاتروں کے وناش کے لیے یوگی سرکار نے کمر کسلی ہے پشمی اتر پردیش گینگسٹر اب پولیس کے نشانے پر ہے لیکن پندرہ مہینے پہلے پولیس کی گرفت میں سے فرار ڈان بدن سنگھ بددو کہاں ہے یہ کسی کو نہیں پتا حالانکہ دیش سے ودیش تک اپنا نیٹورک پھیلانے والے اس ڈان کی تلاش میں ایس ٹی ایف نے اپنا جھال بچھا دیا ہے دیکھیں ہماری اے ریپورٹ بدن سنگھ بددو کے کرائیم کنجھلی میرٹ کے ٹی پی نگر تھانا شیطر کے بیری پورا نیوازی 1988 میں جھرم کی دنیا میں قدم رکھا تھا 1996 میں ایک وکیل کی ہتیا کر دی تھی اس ماملے میں اسے عمرکیت کی سزا سن آئی گئی تھی سال 2011 میں اس نے میرٹ زلا پنچاس صدر سے سنجے گرجر کو موت کی خاٹ اتار دیا تھا بدن سنگھ بددو پر ہتیا رنگزاری وسوری جیسی گمبھیر دھاراؤں میں چالیس سے زیادہ کیس ہتیا کے ایک کیس میں اسے عمرکیت کی سزا ملی ہے 28 مارچ 2019 کو چھے پولیس والوں کو چکمہ دے کر ہوا فرار فتہگر سینٹرل جیل سے گازیاباد کورٹ میں پیشی کے لیے جاتے سمیہ ہوا فرار پولیس والوں کو شراب پلا کر فرار ہو گیا تھا بددو بدن سنگھ بددو سوشل میڈیا پر ایکچن پچھلے دنوں بدیش میں ہونے کی تصویر آئی تھی سامنے یوگی سرکار مافیاؤں اور اپرادھیوں کے خلاف سکت ایکشن میں ہے یوپی میں مافیاؤں کے خلاف چل رہی کاروائی کے بیچ بڑی خبر سامنے آئی ہے بتا دیں کی گینگسٹر بدن سنگھ بددو پر اینام کی راشی کو ٹھائی لاکھ سے بڑھا کر پانچ لاکھ روپے کیا جائے گا ڈی جی پی آرکے بشوکرما نے اینام بڑھانے کے لیے پرستاو شاسن کو بھیج دیا ہے وشیش پولیس مہاندیشک کانون ویوستہ پرشانت کمار نے یہ جانکاری دی ہے دراصل بدن پچھلے چار سال سے فرار چل رہا ہے بتا دیں کی میرٹ نیوازی بدن سنگھ بددو پر حتیہ، رنگداری، وصولی جیسی کمپلی دھاراؤں میں چاریت سے زیادہ کی زرچ حتیہ کے ایک کیس میں اسے امرکیات کی سزا ملی ہے لیکن 28 مارچ 2019 کو فتہگر سینٹرل جیل سے گازیباد کورٹ میں پیشی کے لیے لے جاتے سمیں احبیرکشہ میں ٹینات چھے پولس کرمیوں کو چکمہ دے کر وہ فرار ہو گیا تھا سوشل میڈیا پر ایکٹیف بدن سنگھ بددو کی پچھلے دنوں ویدیش میں ہونے کی تصویریں بھی سامنے آئی تھی ایسی جانکاریاں مل رہی ہیں کہ وہ چار سال سے اپنے پریبار کے ساتھ آسٹریلیا میں رہ رہا ہے حالانکہ ان کی لوکیشن فرانس، نیدولان سمیت کئی دیسوں میں بھی پائی جا چکی ہے ایسی بھی چرچہ ہے کہ بددو نیپال کے راستے دوسرے دیشوں کے لیے فرار ہوا تھا بددو جب فتیگڑ کے اندریہ کاراگار میں ستاکار جوہا تھا تب اسے ایک ماملے میں گازیباد کے عدالت میں پیش کیا جانا تھا پولس احبیرکشہ میں اسے گازیباد لائے گیا پیشی کی بعد اس نے اپنی احبیرکشہ میں آئے پولس والوں کو میرٹ مکٹ جانی کے لیے رازی کر لیا پولس ٹیم اوپلے کر میرٹ کے مکٹ محل ہوتل پہنچی جہاں ہوتل میں بدن سنگھ کا بھی شیر تھا وہاں سبھی پولس والوں کی جم کر کھاتیداری ہوئی انہیں کھانے کے ساتھ شراب پروسی گئے انہیں اتنی شراب پلائی گئی کہ وہ نشے میں دھوٹ ہو گئے اس دوران بدن سنگھ بدو خاک نکلا تھا بدن سنگھ بدو نے 1988 میں جنگ کے دنیا میں قدم رکھا تھا اس نے سال 1996 میں ایک وکیل کی حق کیا کر دی تھی اس ماملے میں اسے عمرتیات کی صدا سنائی گئی تھی سال 2011 میں اسے میرٹ جلہ پنچاس کی صدر سے سنجھے گھجر کو موت کی خاٹ ازار دیا تھا اس کے بعد سال 2012 میں اسے ایک کیون لیکن سے سنچولک پویتر میکنے کو مار ڈالا اس نے خلاف پولی پولس نے بھی انام خوشک کر رکھا ہے اس پرشن ڈیلس کے نیوزن جیا